اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو جو ڈیش بنانا سکھاؤں گی وہ بہت ہی آسان اور مزیدار ہوگی میری اور تمام ڈیشز کی طرح اور بہت ہی ایزی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آلو کی بھاجی میں بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت آسان اور مزیدار ہوتی ہے اس میں چاہی ہوں گے میں آلو آلو کو میں نے تھوڑا یہ سلائسز میں کٹ لیا ہے اس کو بلکل ہم اس کو گلا لیں گے بلکل اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے گھوڑ کر اس کے بھاجی بنائیں گے اس میں چاہی ہوگا ہمیں نمک سابوت پٹیوی مرچے کلونجی ایملی بھی گی ہوئی ہے اس میں میں نے پہلے سے بھگو دیئے ایملی تھوڑی سی چاہی ہوگی حلدی اور یہ پودینہ اور تھوڑی سی باریک کٹیوی ہری مرچے ہیں ان کو ہم جب اتارنے لگیں گے اس وقت ہم اسے ڈالیں گے ایملی بھی اور پودینہ اور ہری مرچے اس بھاجی کو آپ پودینوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور پراتھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار اور بہت جلدی بننے والی ڈیش ہے اور اس میں بالکل بھی نہیں ڈالے گا اب میں اس کو آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم پتیلے میں ڈالیں گے آلو اور اس میں ہم ڈالیں گے پانی جتنا ہمیں ضرورت ہوگی یہ تقریباً اس میں اچھی طرح سے گھول جائیں گے اور پھر اس کو ہم ڈوئیس کی مدد سے گھوٹ لیں گے اب اس میں ڈالوں گے میں کلونجی حلدی کٹیوی لال مرچیں اور یہ نمک نمک اور مرچیں آپ ہسپے ذائقہ ڈال سکتے ہیں اور پودینہ اور املی جو ہیں وہ اتارنے سے میں تھوڑی دیر پہلے ڈالوں گی اب اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں یہ ہماری بھاجی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں آلو اچھی طرح سے گھول چکے ہیں اب اس کو ہم لکڑی کے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو توڑ لیں گے اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی گاڑا بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں ہم پودینہ اور املی شامل کریں گے بھاجی دیکھیں تیار ہو چکی ہے میں نے اس کو تھوڑا باریک باریک سا کر لیا ہے بلکل لکڑی کے چمچ کی مدد سے اب اس میں ہم یہ بھگی ہوئی املی جو میں نے پہلے سے بھگوکے رکھی تھی یہ ڈال دیں گے اور باریک کٹاوہ پودینہ اور ہری مرچیں یہ ڈال کر ہم اس کو تقریباً ایک سے ڈیرڑ منٹ کیلئے پکائیں گے اور اس کے بعد بھاجی بلکل تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں مزدار بھاجی تیار ہے آپ اسے پراتھے اور پوریوں کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزدار لگے گی آپ یقین کریں یہ بہت مزدار اور بہت ہی آسان بننے والی چیز ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گی میری تمام ریسپیس کی طرح اس میں کوئی بہت زیادہ ملچ مسالے نہیں ہیں آپ بچوں کو پراتھے کے ساتھ دیں یا خود پوریوں کے ساتھ کھائیں بہت مزدار چیز ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک اور سبکرائک بھیجئے گا میری چینل کو اور کمیٹس بھی ضرور دیجئے گا پسند کرنے کا بہت شکریہ